اب جو گیت آ رہا ہے اس کی فلم کا نام یعنی ایک طرح سے ٹائٹل سانگ ہے یہ اس پر بھی غور کیجئے گا کہ یہ ہمارے فلم بنانے والے لوگ تھے کتنے انٹلیجنٹ لوگ تھے ہم لوگ تو ہیرو ہیروین میوزک ڈیریکٹر گائی گائی کا کو یاد کر لیتے ہیں لیکن فلم بنانے والوں کے پاس میں بھی کس طرح کی سمجھ ہوتی تھی یہ پورے مسلم کلچر پر آدھارت فلم تھی اور اسی لیے ہونا تو ہم لوگ تو عام طور پر ہی کہتے ہیں کہ پنم کا چاند سب سے خوبصورت ہوتا ہے لیکن اس گیت کے نام میں اور اس گیت کے مخلے میں کچھ اور الگ مہیمہ اور اس میں اپما دی گئی کیونکہ اس کلچر کو اس تہذیب کو ایکسپریس کرتا تھا یہ گیت اس خوبصورتی سے گایا ہے پس دکھ یہ ہے اس گیت کے ساتھ میں کہ کئی بے سورے لوگ بھی اس گیت کو آزما لیتے ہیں سب سارا اس کا ایک دم بلکل ایک دم کچھو مر نکل جاتا ہے تو کیا ہے کہ یہ شروع تو بہت سوفٹ ہوتا ہے لیکن جس اونچے پیچ پر جاتا ہے وہ راجش بھائی جیسا سمرت گایا کی کوئی نبھا سکتا ہے دو ایک گیت ہیں اس طرح کے جو لگتے ہیں بلکل جن کی باڈی لینگویج بلکل سرلس ہے جی کی میں بھی گا سکتا ہوں باتھروم میں تو کوئی بھی گا سکتا ہے لیکن دیگر جگہوں پر بھی لوگ آزمائش کر لیتے ہیں یہ ذرا مشکل گیت ہے سنتے ہیں راجش بھائی سے جو لسٹنگ گانے کا میرے پاس جب آیا تھا حیمند بھائی نے حیمند گھٹا جی نے مجھے بھیجا تھا تو لگ بھگ وہی کچھ رکھا لیکن ضرور ان کے ذہن میں میرا چہرہ رہا ہوگا گانے چوز کرنے میں حیمند گھٹا جی کا اور آشرب بھائی اور اور ہمارے سنجائی باغڑی صاحب جو ہیں تو مطلب ان لوگوں کا یہ آئیوجن ہے اور سارے گروپ کے جتنے بھی میمبران ہیں ان صدیقہ میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں مجھے یہاں آمدیت کرنے کے لیے کیونکہ میرا خود کا شہر ہے میری اپنی زمین ہے جہاں سے میں اٹھا ہوں اور جہاں سے آپ لوگوں نے مجھے بھیجا ہے تو آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ آئیں اپنے پیار سے سن رہے ہیں آپ لوگ اور آپ کو آگے بھی بہت اچھا لگے گا لیکن جو گانا ہے سنجے بھائی اس گانے کا مجھ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے تو پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں لیکن خاموش رہے گا پلیز گانا چالو ہو تو ایسا نہیں کہ آپ ہاسیں ہے ایسے کچھ اور بھی گانے ہوں گے میں پھر سنجے بھائی بتائیں گے آپ کو لیکن آپ یہ سون لیجئے پہلے جو دمی کا چاند ہو یا آفتاب ہو جو بھی ہو تم خدا کی قسم لا جواب ہو چودوی کا چاند ہو یا آفتاب ہو جو بھی ہو تم خدا کی قسم لا جواب ہو چودوی کا چاند ہو زلوفیں ہیں جیسے کاندھوں پہ بادل جھکے ہوئے آنکھیں ہیں جیسے میں کے پیالے بھرے ہوئے مستی ہے جس میں پیار کی تم وہ شراب ہو چودوی کا چاند ہو چودوی کا چاند ہو ہستا ہوا کا من یا زندگی کے ساز پہ چھیڑی ہوئی غزن جانے بہار تم کسی شائر کا خواب ہو چودوی کا چاند ہو یا آفتاب ہو چودوی کا چاند ہو چودوی کا چاند ہو یا آفتاب ہو چودوی کا چاند ہو چودوی کا چاند ہو چودوی کا چاند ہو چودوی کا چاند